بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسنٹلی اور چلیں جلدی سے دیکھیں سب سے پہلے میں ماریا بی کا دکھاؤں گی اچھا اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں اور بھی زیادہ ڈیٹیل ہو سکتی ہے جس طرح سے اپنے ان کی موڈل پچر میں دیکھا ہوگا میں اس ڈیس کی بات کر رہی ہوں بات ہم نے وہ اسکپ کی ہے مطلب ہمارے کلائنٹ نے اسکپ کی ہے کہ وہ نہیں چاہیے لیکن چاہیں تو آپ سیم تو سیم بنا سکتے ہیں آگے سیم تو سیم بنے گا تو وہ بھی میں دکھاؤں گی اس میں کیا چیز ہم نے چینج کی ہے میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے پہلے تو بہت ایک خوبصورت نکل آئین ہے جو اورگینزا لیس کے ساتھ بنی ہے یعنی اورگینزا اور لیسیز کے ساتھ بنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈبل پینلز اچھا یہ جو چینج کی ہے وہ یہاں پہ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لیس ہم نے اوپر سے لگائی ہے پھر اورگینزا بارڈر اور پھر لیس اچھا یہ جو اوپر سے لیس لگی ہے سب سے اوپر یہاں پہ فیبرک کی ڈیٹیلنگ ہوئی تھی ہم نے یہ لیس لگائی ہے اور کیا کمال کی لیس لگ رہی ہے اور لیس آپ میں دیکھئی ہے اچھا یہاں پہ بھی لیس فیل ہوئی ہے آئیس تین پہ اور ادھر ڈبل لیسیز آگئی ہیں اور لیس آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ لیس یہاں پہ ٹائنڈ آئے ہے یعنی دو گلر میں میں نے ڈائے کروائی ہے یہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے ظاہر سے باتیں ہوگی لیکن جو خوبصورتی آئی ہے نا اف کمال کی آئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے یہ لیسز اور نیک لائن آپ دیکھ رہے ہیں لیس اور گینزا اور پرل اور پنٹکس کے ساتھ بنی ہوئی ہے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ نیک لائن بنی ہے اور جو لیس لگائی ہے وہ ہم نے بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں اور سینٹر میں جو ہم نے پنٹکس دی ہے نا وہاں پر ہم نے بیٹس لگائے ہیں پرل لگائے ہیں چھوٹے والے اچھا اس کا جو ٹروزر تھا یہ سیم سیم تھا اور شفون کا دپٹہ ہے بہت ہی خوبصورت سا کلر کے ساتھ یعنی جو ڈاب کلر ہے نا اسی ڈاب کلر کا انہوں نے دپٹہ دیا ہے اور دپٹے بھی میں نے فور سائی ٹلیس لگائی ہے اور وہ بھی جی اسی طرح سے ڈائے ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں ہم جو لیسز ڈائے کراتے ہیں ان کے کلر کہیں بھی نہیں جاتے میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں آپ لوگا یہ سوال ہوتا ہے اور اس میں بھی آئے گا کہ یہ دو کلر میں آپ نے ڈائے کر رہے ہیں تو جی بلکل خراب نہیں ہوتی کیونکہ لیسز جو ہماری ہوتی ہیں وہ اپورٹڈ والی ہوتی ہیں لوکل ڈالی نہیں ہوتی اس پہ کلر بڑا ہی گلدہ ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا تو یہ ایسے بھی بہت ہی حسین لگ رہا تھا یہ ڈریس ٹھیک ہے اورگینزا وقت اگر بیچ میں سے آپ کٹ کر دیتے ہیں تو اچھا جی اب آ جاتے ہیں یہ یہ ہے جی زہا کا اچھا زہا کا زہا ایک برینڈ ہے اس کا ڈریس ہے یہ اور یہ بھی بہت ہسین لگ رہا تھا اچھا لیس کی ڈیٹیلنگ دی ہے ہم نے اس پہ اور بٹن بہت ہی پیارے سے بنا کے لگائے ہیں پرل کے ساتھ اس کے بعد پوری شوٹ پہ ایمبروئیڈری ہے اور یہاں پہ ایمبروئیڈی کچھ پورڈر اور پیچ تھے جو ہم نے فکس کی ہے اور لاسٹ میں ہم نے لیس لگائی ہے اچھا ہم نے اس کی فنشنگ جو ہے نا یہ مسترڈ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ دی اور یہاں پہ انہوں نے ٹراؤزر دیا تھا ایوری سے کلر کا کریم سے کلر کا اور شفون کا دوپٹہ ہے اور ہے جی وہ ایمبروئیڈیڈ فور سائٹ پہ ایمبروئیڈری ہے اور یہاں پلو اس کے ایسے ملے تھے تو ہم نے جوانٹ لیس لگائی ہے ٹھیک ہے بیس کلر میں ڈائے کروا کے اور یہ پلو جو ہیں فور سائٹ پہ فکس ہو گئے ہیں یعنی کہ ہم نے اس کو ایمبروئی یا فیبرک کی ڈیٹیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی بہت کمال کا لگ رہا تھا اس کے کلر کلر جو سکیم ہے نا وہ بہت ہی حسین ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے سنہ سفینہ کا اچھا یہ موزلن میں سے ہم نے لیا تھا اور یہ ہے دھانی کلر کا دھانی کلر ہمیشہ ہی پیارا لگتا ہے اس کے اوپر پورے پر ایمبروئیڈری ہے سینٹر پیس اور پینل ہے لگتے ہیں بٹ یہاں پہ لیس کی یا پائپن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا کچھ ایمبروئیڈری ہے کہ آپ نے ان کو فکس کرنا ہے اچھا نیک لائن پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ سینٹر میں فیبرک اور فیبرک پہ پلیٹس د ٹھیک ہے اچھا ایک کام ہم نے اور کیا ہے وہ ہے یہ یہ تھرڈ ہے نظر آ رہا ہے آپ کو سلائی لگی ہے یہاں پہ زرہ ڈیفرنٹ سٹائل میں اور ڈیفرنٹ کلر میں یہاں پہ کٹ بک کروایا ہے اور یہ جو یہاں پہ ماربل ہے نا اوف ماربل مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے ماربل کی ہنگنگز ہوتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں بٹ اس میں سارے کلر آتے نہیں ہیں یہاں پہ یہ دھانی کلر کا ماربل جو ہم نے بنایا ہے کمال کمال لگ رہا ہے یہاں پہ سارے کٹ بک پہ ہم نے ماربل یہاں پہ چھوٹے موٹی کے ساتھ فکس کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے ڈراؤزر پہ جی ملی تھی وہ ہم نے کٹ بک کروا دیئے اور دوپٹہ اس کا تھا کٹر نٹ پہ جس پہ امبروئیڈری تھی تھی نہیں مطلب الگ سے ملی تھی اور پلو تھے جو کہ چاروں سائٹ پہ فکس کرا دیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ نیکسٹ ہے یہ اور اس کے لیے مجھے یاد کرنا پڑے گا کہ یہ مشکہ تھا یا کسی اور برین کا چلے آئی تھی شاید مشکہ تھا اچھا اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے بلو اس پہ سارے پہ پورے پہ شفری ہوا ہوا ہے اس طرح سے کچھ امبروئیڈری اور لور پورے آہ فرنٹ پہ اس لیے ہم نے اس کو لائننگ بھی دی ہے اچھا جی اس کی نیک لائنگ لیز کے ساتھ اور یہ جو ہم نے فابرک کے ساتھ ڈیٹیلنگ دی ہے نا لیز کی زوردست یہ آپ دیکھ لیں سینٹر میں پہلے کپڑا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم آہ سکالف ٹائپ کے بناتے ہیں نا وہ ہم نے بنائے ہیں بڈ ڈبل لک چین ٹائپ کا لیکن یہ بہت خوبصورت نیک لائن اس کی بن رہی ہے یہ موٹف تھے جو کہ دونوں فکس کرا دی ہیں رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ تھوڑا سا ڈریکشن آپ دیکھ لیں اس کی زرہ سی چینج ہے اور ایک تھوڑا سا نیچے کی سائٹ پہ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ موٹف اپلک ہوا ہے پھر تھا جی بارڈر جو کو آگے سے کٹ پک کرنا تھا وہ بھی ہو گیا اچھا آل اوور یہ ڈریس بھی بہت خوبصورت لگ ر اس کے بعد یہاں پہ امرویڈی پیچ تھے جو کہ ہمیں چوک والی سائٹ پہ فکس کرانے تھے اور دامن پہ دامن پہ دامن پہ کٹ پک ہوگا ایسے آپ کو بتا ہے آج کل کٹ پک بہت چل رہا ہے اس طرح فیشن میں ہے جس کو کہتا ہے نا ان ہے تو کٹ پک آج کل ان ہے بھائی یہ سارا چوک پہ اور دامن پہ یہ اس کی ہو گئی جی فنشنگ جو کہ ہم نے پستاشیو گرین رکھی ہے اچھا اس کے بعد بیک جو ہے اس کی پلین ہے یہ اس کے لکک آئے گی فل ٹھیک ہے پورا کٹ پک دام اپن پہ ہی ہے ٹھیک ہے آہ سائیڈو پہ نہیں ہے یہ اس طرح سے اپسورت کلر سکیم ہے اس کی امرویڈی کی بلو کے ساتھ یہ ہے جس کا آوزر اچھا اس کے بعد ہے دپٹا اچھا دپٹے پہ ساری امبوزنگ اور امرویڈی ساتھ پہ ملی تھی کارٹن نٹ دپٹا ہے یہ سارا یہ جو آپ نظر آرہے ہیں یہ والا سارا امبوز ٹائپ کا جو پرنٹ ہوتا ہے وہ ہے اور پھر اس کے ساتھ امرویڈی ملی تھی وہ ہم نے یہاں پہ کٹ پک کروائی ہے یہ ٹھیک ہے ایسے یہ کروائی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے یہاں فکس کرا دی ہے اور خوبصورت سا دپٹا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا یہ فور سائیڈز پہ ہے ایسے ٹھیک ہے ہیوی لکجری جیسے یہ بھی یہ اس کا سٹائل ہو گیا جو دپٹے کا اوورال یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ نے ضرور مجھے اس کا فیڈبیک دینا اس کا دینا ہے ماریا بی کا اور جو زہا کا میں نے دکھایا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ اس کا آپ کے کلوز آب یو بھی لے رہے ہیں اچھا نیکسٹ میں دکھاؤں گی فرہ طالب کا اور وہ ہے جی یہ کچھ لائلک کلر میں اس طرح سے اور نیکلائن اس کی ملی تھی ہمیں کچھ اس طرح سے ملٹی کلر ایمبرویڈری کے ساتھ جو کہ فکس ہو گئی ہے کچھ اس سٹائل میں ایسے اچھا جی اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیٹیلنگ کی کچھ اس طرح سے ہم نے دی ہے کہ لیسز اورگینزا اور ایمبرویڈری ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ایمبرویڈری ہے دونوں سائٹ پہ لیس ہے پھر ایمبرویڈری کا ایک الگ پیچ ہے پھر لیس سے اس کو فل کیا گیا ہے لاسٹ میں اورگینزا پہ ایمبرویڈری ہے اور پھر اینڈ جو فنشنگ دی ہے وہ ہم نے لیس کے ساتھ دی ہے تو بہت ہی خوبصورت سا بورڈر بنتا ہے سلیوز پہ یہ جو ٹرپل لیسیز ہا رہی ہیں اس کی وجہ سے اچھا اس کے بعد ہم نے سائٹ پہ یہاں پہ لیس دی ہے ایسے جو ڈبل آئے گی آئیس تین کے نیچے سے اور پہ یہ پورا چلی جائے گی جی ہمارے چوک اور دامن پہ ایسے یہ اور یہاں پہ جو سٹائل اس کا دامن کا جو ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اورگینزا ہے جن کو لیس کے ساتھ اور پرنٹکس کے ساتھ ہم نے فنشنگ دی ہے ایسے اور پھر جو بورڈر ملا تھا ایمبرویڈر وہ لگ گیا اور لاسٹ میں وہی لیس جو کہ اس لیس سے بھی آپ نے دیکھی تھی وہ ہم نے یہاں لگا دیا ایسے فرنڈ بیک بوت سائٹ پہ کیونکہ لینڈ سائٹ پہ آ رہا ہے تو اس لیے فرنڈ بیک دونوں سائٹ پہ ہی لگی ٹھیک ہے چاک پہ بھی اور دامن پہ بھی یہ ہے جس کا ٹراؤزر سلف پرنٹ میں ہے اس کا اس طرح سے کچھ ڈیٹیلنگ ہم نے گیس کے ساتھ اور گینزا کے ساتھ دے دی ہے دوپٹہ اس کا شفون کا تھا جس پہ ہم نے فور سائٹ پہ گیس لگا دیا تو یہ تھے آج کی ڈیزائن کیسے لگے ہیں ضرور سے شیئے کیجئے گا آپ نے دیکھیں نیکس ویڈیو میں لاحفظ